امریکی صدر نے ایک بار پھر شمالی کوریا کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ڈانلڈ ٹرمپ نے کم جانگ ان کے نام خط میں کرونا وائرس کے خلاف مل کر لڑنے کی خواہش ظاہر کر دی امریکی صدر ٹرمپ کے جانب سے شمالی کوریا کے صدر کم جانگ ان کو خط لکھا گیا جس میں کرونا وائرس سے پیدا صورتحال پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کے خط میں شمالی کوریا کی جانب سے کرونا وائرس پر کابو پانے کی کوششوں کا اطراف کیا گیا جبکہ امریکی انتظامیہ نے شمالی کوریا کے سربراہ کو خط لکھنے کی تصدیق کر دی ہے صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنماء کیم جانگ ان کو ایک ذاتی خط بیجا جس نے اچھے تعلقات کو برقرار رکھنے اور وائرل وبائی سے وابستہ جنگ میں تاون کی پیش کش کی ہے صدر شمالی کوریاں سربراہ کیم جانگ ان کی ہمشیرہ اور حکمران پارٹی کی سینئر عددران کیم یو جانگ نے امریکی صدر کے اس اقدام کو سرحتے ہوئے کہا ان کے بھائی کیم جانگ ان نے ایسے کشیدہ حالات کے باوجود ڈالنڈ ٹرمپ کی جانب سے خط پر اظہار تشکر کیا ہے کیم یو جانگ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے تاون کی پیش کش اچھا اقدام ہے اور ایسے اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی